اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کیس علی میر امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے دنیا کے جسک ہونے میں ہوں گے جی نو مئی کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور جو حالات چاہ رہے ہیں کبھی آڈیو لیکس ہیں کبھی تحریک انصاف کے قائدین کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے سب کچھ آپ کے سامنے استیفے دیے جا رہے ہیں یہ اب تازہ ترین آئے جی افتخار دورانی اور تحریک انصاف کی خاتون رہنما کی مبینہ قابل اطراز ویڈیو لیک ہو گئی ہے آپ تو جانتے ہیں کہ تحریک انصاف نو مئی کے بعد شدید مسائل میں جو ہے وہ پھس چکی ہے جبکہ پارٹی کے کئی سینئر رہنما راہیں الگ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں جن میں شیری مزاری اور فیاض الحسن چوہان جیسے سینئر پارٹی لیڈرز بھی شامل ہیں تاہم دوسری جانب جو عمران خان کے بہت قریب رہتے تھے افتخار دورانی صاحب جو ہے ان کی ویڈیو لیک ہو گئی ہے اور جو ان کے ساتھ خاتون ہیں وہ پی ٹی آئی کی رہنما ہیں تفصیلات کے مطابق ماضی میں آرڈیوز کے لیک ہونے کا سلسلہ جاری رہا تو اب ویڈیوز نے پاکستانی سیاست اور میڈیا میں بھونچال کھڑک کر دیا ہے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سمجھے جانے والے افتخار دورانی کی تحریک انصاف کی خاتون رہنما کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے کی ویڈیو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا اور دیگر پریٹ فارمز پر وائرل ہو رہی ہے جس سے فہاشی کے گزشتہ تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں تاہم افتخار دورانی کی جانب سے ابھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا پارس جہاں زیب کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ افتخار دورانی کی ویڈیو لیک کر دی گئی ہے اور اس ویڈیو میں وہ اپنی حلال بیوی کے ساتھ ہے کسی اور کی بیوی کے ساتھ نہیں اس لیے تحریک انصاف کے لوگوں کو چاہیے ان کا ساتھ دیں اور دوباؤں میں نہ آنے دیں یہ ٹویٹ کیا ہے جناب پارس جہاں زیب نے اور انہوں نے اس بات کے اب تزدیق کر دی ہے کہ یہ جو خاتون ہیں ان کی اپنی وائف ہیں اور یہ تمام پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے رہنماوں کو بدنام کرنے کے لیے جیسا کہ اب لوگ جانتے ہیں کہ جو بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر کے جا رہا ہے اس کی شکل سے ایک ایک چیز واضح ہے کہ ان کو کس طرح مجبور کیا گیا اور آخر انہوں نے تنگ آ کر پی ٹی آئی سے الہزگی کا اعلان کر دیا تو یہ تو خیر پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور جب یہ الیکشن ہونے ہیں تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو یہ بدنام کر دیں گے یا پی ٹی آئی دب جائے گی پی ٹی آئی کبھی بھی نہیں دبے گی اور وورڈ جو ہیں وہ عمران خان کو دیئے گئے تھے وورڈ بینک ہوتا ہے یہ ان کے کارکنوں کے جانے سے اور یہ سیٹیں بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا عمران خان زندہ ہے اللہ اس کو زندہ رکھے اور جب تک وہ ہے تو وورڈ بینک اسی کا ہے تو یہ اب کچھ بھی کر لیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا حکومت کی طرف سے جو کچھ بھی جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اور زیادہ جو ہے یہ مضبوط کرنے کوشش کریں تو یہ ویڈیو ہے جی یہ ویڈیو تو یہاں نہیں آپ کو دکھا سکتے لازمی سی بات ہے یوٹیوب کی اپنی پولیسیز ہیں ووٹس ایپ پہ جھر جگہ پر یہ ویڈیو اب موجود ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ